وفاقی وزیر اطلاع تطا تارٹ نے پی ٹی آئی کو موجودہ بدامنی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی طور میں دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے نیشنل ایکشن پلائن پر عمل درامت بھی روک دیا گیا جس کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا معاملے کا عدالت نے بھی نوٹس لیا حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پولیسی دوہزار چوبیس اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بھی اپروول ہو جائے ایک دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دہ ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھیں بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشتگردی کس جنگ میں متحد ہونا چاہیے